اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم ل کے انیس سو اے ایچ ایس کے اندر ہے ہم آپ کو کچھ پروگرامز بتائیں گے ری سیٹ کے حوالے سے اور بٹن سے بائٹ اک پر اور بائٹ اک سے بٹن پر کنورٹ کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم نے ایم والا بٹن جو ہے نا وہ آٹھ سیکنڈ کے ساتھ سے دس سیکنڈ کے لئے دبا کے رکھنا ہے دو بار بیپ کی آواز آئے گی تو پھر ہم نے دوبارہ بٹن جو ہے مائنس ہے مائنس کے بٹن سے ہم نے جانا ہے دو سو پینتالیس نمبر پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی دو سو پینتالیس نمبر پر آگئے ہم تو دو سو پینتالیس نمبر پر آ کے یہ جو یہ ری سیٹ کرنے کا طریقہ کر ٹھیک ہے دو سو پینتالیس پر ہم نے اس کو ری سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ری سیٹ کیسے کرنا ہے یہاں پر مطلب زیرو لکھا ہوا ہے جب اس کے اوپر کوئی ویلیو مطلب ون یا تھلٹین اس طرح کر کے کوئی شو ہوگی تو اس نے آپ آپ نے اس کو ری سیٹ کر کے زیرو کر دینا ہے زیرو کرنے کے بعد یہ مشین آپ کی ساری ری سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے دو سو پینتالیس پر آپ نے زیرو کرنا ہے زیرو کرنے کے بعد یہ مشین آپ کی ری سیٹ ہو جائے گی تو یہ طریقہ کار ہے جی اس کو ریسٹ کرنے کا اگر زیرو ہے اسے ون کر دیں ون ہے تو اسے زیرو کر دیں یہ ریسٹ ہو جائے گی مین چیز یہ تھی کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ مشین کو ریسٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب بتائیں گے جی ہم آپ کو یہ دیکھیں جی ابھی دو سکتالیس پہ سات نمبر آ رہا ہے یہ اب بٹن پہ کنوائلٹ ہے مشین ٹھیک ہے اب اس کو بٹن سے ہم نے با ٹک پہ با ٹک میں لانا ہے اگر با ٹک میں لانا ہے تو ہم اسے یہاں پہ دو سکتالیس پہ ون کر دیں گے اور ساتھ ہم گرین بٹن دبا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری مشین اس وقت با ٹک کے اندر کنوائلٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو چلا کے چک بھی کروائیں گے یہ ہم نے پائن نمبر پروگرام لگایا ہے پائن نمبر پروگرام لگا کے ہم آپ کو چک کروائیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی اس وقت ہماری مشین ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہم آپ کو چلا کے چک کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہ اس وقت ہماری مشین بار ٹیک کے اندر کنورٹ آئے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہے مشین نے ہم نے مشین کو چلایا مشین بہترین سلائل لگا رہی ہے یہ اب بار ٹیک کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے پھر ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ دو سو اکتالیس پہ جا کے آپ نے اگر وہاں پہ آپ نے بار ٹیک کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ون کر دینا ہے اگر آپ نے بٹھن کے اندر کنورٹ کرنا ہے اسے تو آپ نے سیون کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں جب ہم دوسرا پروگرام بھی آپ کو لگا کر چک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہوگی یہ ہم بار ٹیک کا آپ کو دو نمبر پروگرام پہلے پانچ لگا کر چک کروایا تھا اب دو لگا کر چک کروایا تھا تاں کہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مطلب ہم آپ کے ساتھ کوئی کہانی آپ کو سنا رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ تو اس لئے ہم آپ کو یہ چیزیں بقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آٹھ سیکنڈ کے سیکنڈ کے لیے آپ نے ایم کا بٹن دبا کے رکھنا ہے دو بار بزر کی آواز آئے گی ٹھیک ہے اب ہم واپس پھر جائیں گے دو سو سیم اسی طرح واپس ہم اسی پروگرام پر آئیں گے پروگرام میں اندر جا کے یہ آپ دیکھیں جی دو سکتالیس پر ابھی ون ہے اگر اس کو ہم سیون کرنا ہے تو ہم نے پہلے گرین بٹن کو دبانا ہے دبا کے ہم اس کو پلاس کے ساتھ سیون پر لے کے جائیں گے یہ دیکھیں جی ابھی یہ ہماری مشین بٹن کے اندر کنوائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سیون ہوگے جی یہ اب بٹن کے اندر کنوائٹ ہوگی اب مشین کو ہم ری سیٹ کر کے واپس ہم کا بٹن تبا ہے یہ پروگرام زیرو ہوگا ہے اس کو ہم ون کریں گے ٹو جو تری مطلب جو بھی ہوگا جو آپ کو ضرورت ہوگی یہ اب ہمارا یہ بٹن کا پروگرام ہے یہ اب دیکھیں گے جی مشین بٹن کی سلائی لگائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب ہماری مشین بٹن کے اندر کنوائٹ ہوگی ہے یہ بٹن کی سلائی لگا رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بٹن کا پروگرام ہے مزید ایک پروگرام اور کر کے ہم آپ کچھ کرواتے ہیں یہ دیکھیں پانچ نمبر یہ دیکھیں یہ بھی بٹن کا پروگرام یہ تو یہ طریقہ کار ہے جی مشین کو بٹن سے بار ٹیک اور بار ٹیک سے بٹن میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کار یعنی دو سو اکتالیس پہ ایک کر دیں گے تو یہ بار ٹیک ہو جائے گی اگر دو سو اکتالیس پہ ساتھ کر دیں گے تو یہ بٹن مشین ہو جائے گی چھیک ہو گیا تو یہ ہے جی دوستو بٹن میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کار اور مشین کو ری سٹ کرنا بٹن سے بار ٹیک کنورٹ کرنا بار ٹیک سے بٹن میں کنورٹ کرنا یہ چیزیں آپ کو بتائیں گے ابھی دوبارہ پھر مزید آپ کو دھورا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے پھر ایم والا بٹن آٹھ سیکنڈ سے آٹھ یا دس سیکنڈ کے لیے پریس کرنا ہے دو بار بزر کی آواز آگی تب آپ نے چھوڑنا ہے واپس سیم اسی طرح ہم دو سو اکتالیس پہ آئے یہ بھی دو سو اکتالیس پہ آگے ہم نے گرین بٹن کو دبایا ٹھیک ہے گرین بٹن کو دبا کے یہ زیادہ آگے آگے ہیں پروگرام کے اندر واپس جائیں گے ابھی یہ دیکھیں جی دو سو اکتالیس سات ہے سات کو اب ہم ون کریں گے گرین بٹن دبایا یہ دیکھیں جی یہ ون کر دیا واپس گرین بٹن دبایا یہ اب پھر بار ٹیک مشین ہو گئی ہے یہ بار بار دہرانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے اب یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہم پروگرام لگائیں گے تو دوستو ویڈیو اینڈ ہونے والی ہے اس لیے میں آپ لوگوں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاں کہ ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی ویڈیوز لایا کریں ٹھیک ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں پلیز اب آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم نے دوبارہ پھر اس کو بار ٹیک اندر کنورٹ کر دیا ہے اب ہماری مشین یہ بار ٹیک اندر کنورٹ ہو چکی ہے ویسے بھی بار ٹیک کی ہی تھی صرف آپ کو بتانا تھا آپ کو سمجھانا تھا آپ کو بتانے اور سمجھانے کے لئے ہم نے یہ سارے پروگرام آپ کو کر کے دکھائیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی ٹھیک ہے اور ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ لوگوں پھر یہی کہوں گے